اسلام علیکم میں آپ کا دوست عبدالباسط پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریہ سے مراد ایک ایسی سٹیٹ جہاں پر عوام پر عوام کی ہی حکومت اب اس حکومت میں کون کون لوگ حصہ لیتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے جمہوری حکومت میں دو طرح کے لوگ گورنمنٹ بناتے ہیں ایک وہ ہیں جو الیکشن کے ذریعے منتخب ہو کر گورنمنٹ میں آتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرمننٹ ہوتے ہیں جو پرمننٹ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں اس طرح کے پرمننٹ جو لوگ ہیں ان کو اگزیکٹیوز یا بیروگریٹس کرتے ہیں ہر سطح پر وفا کی سطح پر صوبے کی سطح پر یا لوکل گورنمنٹ کی سطح پر یہ دونوں لوگ ہی حکومت کرتے ہیں اچھا جو منتخب لوگ آتے ہیں الیکشن کے ذریعے یہ لوگ جو ہیں یہ قانون سازی کرتے ہیں ہر سطح پر افاق کی سطح پر صوبے کی سطح پر اور لوکل گورنمنٹ کی سطح پر اور اس قانون کو اس قوانین کو اور ان پالیسیوں کو امپلیمنٹ جو کرتے ہیں ان کی اگزیکوشن جو کرتے ہیں وہ بیروگریٹس کرتے ہیں اچھا ایک قانون بن گیا اس کو ایگزیکوشن کیا جو بیروگریٹس ہیں انہوں نے قانون کو ایگزیکوشن کیا اچھا اب اس کے بعد اگر وہ قانون بریچ ہوتا ہے کوئی قانون شک نہیں کرتا ہے کوئی آدمی تو اس کی پکڑ دکڑ کا جو ذمہ ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر ہے جس طرح پولیس ہے یا باقی ادارے ٹرافک پولیس مختلف اداروں میں جو پولیس ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ پکڑ دکڑ جو ہے لا بریک کرنے والوں کو وہ پکڑتے ہیں اور پکڑ کر ان کا ایک ٹرائل ہوتا ہے عادریہ کے اندر اور عدالت بھی آپ کو پتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ عدالتیں ہیں پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہے پھر سپریم کورٹ ہے تو یہ جو عدالتوں کا قیام ہے یہ صرف کس وجہ سے ہے جو لوگ لا بریک کرتے ہیں قانون شکنی کرتے ہیں ان کا ایک ٹرائل ہوتا ہے اور اس ٹرائل کے بعد عدالت جو ہے وہ فیصلہ سناتی ہے اور فیصلہ سنا کے ان لوگوں کو سزا ہوتی ہے تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ اسے سبق بھی لیں اچھا پھر اس ٹرائل کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے اس فیصلے کی بنیاد پر دوبارہ پھر قانون سازی بھی ہوتی ہے یہ نہیں کہ فیصلہ سنا دیا ہمارے اس صدی کے شروع سے جب ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہوئی سائبر کرائم آیا بڑے عجیب و غریب قسم کے جرائم بھی ہوئے جو جن کے اوپر پہلے قانون سازی ہوئی نہیں تو وہ جب نوٹس میں آئے تو قانون سازی کے بغیر ہی وہ ان ایتھیکل جو کام ہیں ان کے اوپر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ حرکت میں آئیں انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا پکڑ کے عدالت میں لے کے عدالت میں ان کا ٹرائل ہوا اور ٹرائل کے بعد جب فیصلہ سنایا تو اس کے بعد اس فیصلے کی بنیاد پر قانون سازیاں بھی ہوئیں ٹھیک ہے خاص طور پر بچوں کے ساتھ جو زیادتی والے معاملات ہیں ان کو لے لیں ان کے اوپر کئی اس طرح کے بھی چیزیں تھیں کئی اس طرح کے کام بھی لوگوں نے جرائم کیے کہ ان کے اوپر پولیسیاں بنی نہیں ہوئی تھیں کانون نہیں بنا ہوا تھا اسی طرح سائبر کرائم ٹیکنالوجی سے ہمارے انٹرنیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے جو معاملات ہیں وہ بھی اس طرح کے جرائم تھے کہ ان کے اوپر قانون سازی نہیں ہوئی تھی تو وہ جو لوگ پکڑے گئے تو ان کا ٹرائل ہوا اور عدالتوں نے فیصلے دیئے تو ان فیصلوں کی بنیاد پر بھی قانون سازی ہوئی پھر وہی چکر یہ والا سرکل قانون سازی ہوئی قانون ایگزیکیوٹ ہوا قانون بریک ہوا تو لا انفورسمنٹ اجنسیز آئیں لا انفورسمنٹ اجنسیز کے بعد عدلیہ آئی عدلیہ نے فیصلہ سمایا اور پھر قانون سازی یہ ایک سرکل ہے آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو ڈسکس کرنا ہے لوکل گورنمنٹ کے لئے جو ریلیونٹ لا ہے وہ لوکل گورنمنٹ ایک 2013 ہے جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں لوکل گورنمنٹ جو ہے یہ ایک زلعی سطح کی گورنمنٹ ہے اور اس میں بھی بیوروکریٹس بھی شامل ہوتے ہیں اور الیکشنوں کے ذریعے جو لوگ منتخب ہوتے ہیں الیکشنوں کے ذریعے وہ بھی اس گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں جس میں میئر، سب میئر، چیئرمن، نائب چیئرمن یہ سارے لوگ وائس چیئرمن جو ہے یہ سارے لوگ اس گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں بیوروکریٹس جو ہیں یہ پرمننٹ ملازمین ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کا حصہ بنتے ہیں اور سرویس کمیشن کے تھرو یہ اون میرٹ پاس آؤٹ ہو کے گورنمنٹ میں آتے ہیں اس میں کمیشنر صاحب، ایڈیشنل کمیشنر، اسیسٹن کمیشنر، کالونی اسیسٹنٹ، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ کی سطح پر یا زلعی سطح پر تو مزید ایک زلع کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں پہلا حصہ جو ہے ایڈیے کے حساب سے، پاپولیشن کے حساب سے، لوگوں کی ضرورتوں کے حساب سے ان کو شہری علاقے علیدہ کر دیے جاتے ہیں اور دہاتی علاقے علیدہ کر دیے جاتے ہیں شہری علاقوں کو سہولتیں زیادہ درکار ہوتی ہیں تو ان کو چلانے کے لیے میٹروپولیٹن کارپریشنز، پھر میونسیپل کارپریشنز، میونسیپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹیز یہ ساری بارڈیز جو ہیں، یہ شہری علاقوں کو رن کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں شہری علاقوں میں چیزوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے سڑکوں کی مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے پھر منڈیوں میں جو مختلف معاملات ہیں وہ چلنے ہوتے ہیں ان کو فائر برگیٹ کا ایک الہدہ، پھر پانی کی سپلائی، سیورج کی سپلائی، سیورج کی نکاسی، ساف پانی، مہیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سہولیہ جو ہیں، ان کو دی جاتی ہیں اور ان کو یہ بارڈیز جو ہیں، میٹروپولیٹن، میونسیپل کمیٹی، میونسیپل کارپریشن، یہ ساری بارڈیز جو ہیں، یہ شہری علاقوں کو رن کرتی ہیں ان کے پیرلل جو دیہاتی علاقے ہیں، دیہاتی علاقوں میں لوگوں کا روزگار زیادہ تر زمیدارے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو موسموں کے حساب سے، سیزنز کے حساب سے سہولیات بھی چاہیے ہوتی ہیں، پھر دیہاتوں میں وہ ملے ٹھیلے ہوتے ہیں، وہ مختلف تہوار کرتے ہیں یہ ساری چیزیں مویشی منڈگا لگتی ہیں، ان چیزوں کو دیہاتی علاقوں میں رن کیا جاتا ہے اور ڈسٹرک کامسل جو ہے اور پھر نیچلی سطح پر یونین کامسل جو ہیں، یہ دیہاتی علاقوں کو رن کرتی ہیں، ان کو چلاتی ہیں جب شہری علاقوں میں سہولتیں زیادہ دی جاتی ہیں تو وہاں پر ٹیکس کولیکشن بھی زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر لوگ پرپرٹی ٹیکس دیتے ہیں ان کے مقابلے میں دیہاتی علاقوں میں پرپرٹی ٹیکس نہیں ہوتا، بلکہ لوگ سلانہ ذریعی ٹیکس دیتے ہیں جو پرپرٹی ٹیکس کے مقابلے میں کافی کم ہوتا ہے پھر شہری علاقوں میں لوگ مختلف طرح کی ٹول ٹیکس دیتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف فیسیں دیتے ہیں مختلف پانی جو ہے، پانی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وارٹر کا، وہ علیدہ سے اپنی کولیکشن کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ پیسہ فنانس اکٹھا کر کے لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں پر ہی خرچ دے ہیں پھر اس کے علاوہ جب ہم لوگ ایم مووویبل پروپرٹی کی بات کریں تو شہری علاقوں میں جو ایم مووویبل پروپرٹی جس میں زمین آتی ہے یہ ریجسٹری کے ذریعے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ زبانی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی شہری علاقے جو ہیں، ان کو مزید جو ڈیفائن کریں تو اس کے اندر جتنی بھی کوپریشن، کوپریٹیو سوسائیٹیز ہیں اور جتنی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائیٹیز، کالونیز آتی ہیں، بنتی ہیں یہ والی ساری بھی اربن ایریا میں شہری علاقوں میں آتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے جب انتقال کرتے ہیں سیل میوٹیشن، ہم لوگ جب درج کرنے لگتے ہیں تو ہم لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ ریٹنگ ایریا کو اندر تو نہیں آتا یعنی یہ اربن ایریا تو نہیں ہے، شہری علاقہ تو نہیں ہے اب دہاتوں کے اندر بھی ہاؤسنگ سوسائیٹیز بننا شروع ہو گئی ہیں تو وہ رقبہ تو ہاؤسنگ سوسائیٹیز کا ہوتا تو دہات کا ہے ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بائی لا بتا دیا گیا ہے کہ جتنی بھی سوسائیٹیز ہیں وہ والی شہری علاقوں کے اندر آئیں گے اور وہاں پر زبانی انتقال نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر بزریا ریجسٹری انتقال ہوگا پہلے سیل ڈیڈ بنے گا وہ ریجسٹر ہوگا سب ریجسٹرار کے پاس اور اس کے بعد جب وہ ریجسٹری پاس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا انتقال ہوگا دہاتی علاقوں میں یہ نہیں ہے دہاتی علاقوں میں سادہ ہم دو لوگ آتے ہیں جن کے ترمیان کوئی سودہ ہوا ہے زمین کا تو وہ آکے زبانی بیان دیتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے پھر شہری علاقوں میں ہم لوگوں نے بات کی مختلف ٹیکسز کی پراپٹی ٹیکس کی دہاتوں میں ہم لوگوں نے ذریعی ٹیکس کی بات کی جو سرکاری واجبات ہیں معاملات ٹھیک ہے وہ والے ادا ہوتے ہیں دہاتی علاقوں میں تو جو ٹرانسفر کے دوران جب زمین کا انتقال ہوتا ہے اس دوران شہری علاقوں میں جو ڈی سی ریٹ ہے وہ علیدہ جاری شدہ ہوتا ہے شہری علاقوں کا اور دہاتوں کا علیدہ ڈی سی ریٹ شیڈول ریٹ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے شہری علاقوں کے اندر جو سٹام ڈیوٹی فیس زلہ کونسل فیس اور ایف بی آر وغیرہ کیلوکلیٹ ہوتی ہیں یہ والی شہری علاقوں کے شیڈول ریٹ کے مطابق ہوتی ہیں اور دہاتوں میں دہاتی علاقوں کے شیڈول ریٹ کے مطابق ان کا جو ہے ٹیکس وہ کلکلیٹ ہوتا ہے ابھی کرونا سے پہلے جو سٹام ڈیوٹی تھا یہ زیادہ تھا اب انہوں نے شہری علاقوں میں ایک پرسنٹ کر دیا یعنی ڈی سی ریٹ کا ایک پرسنٹ سٹام ڈیوٹی جو ہے وہ ریجسٹری کے وقت وہ اتارا جاتا ہے اس کے بعد زلہ کونسل کی فیس ہے پھر اس کے بعد ایف بی آر کی فیس ہے یہ اتاری جاتی ہے اس کے علاوہ دہاتی علاقوں میں جب سیل میوٹیشن ہم لوگ درج کرتے ہیں معاہدہ بے انتقال بے تو اس میں ہم لوگ تین پرسنٹ جو ہے وہ ڈی سی ریٹ کے مطابق ہم لوگ اسٹام ڈیوٹی جو ہے وہ کلکلیٹ کرتے ہیں ایک پرسنٹ جیلا کمسل کو اور دو پرسنٹ ہے تو یہ ٹیکس کی کلکلیشن کا جو ڈیفرنس ہے شہری علاقوں میں جو ایک پرسنٹ ہوتا ہے یہ کافی زیادہ جو ٹیکس ہے یہ دہاتی علاقوں کا مقابلے میں بنتا ہے کیونکہ شہری علاقوں میں جو ریٹ ہیں وہ کمپیرٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا ایک پرسنٹ جو ہے وہ دہاتی علاقوں کا مقابلے میں بہت زیادہ بن جاتا ہے تو یہ تھا ایک تھوڑا سا ڈیفرنس ہم لوگوں نے چیزیں ڈسکس کی شہری علاقوں کی اور دہاتی علاقوں کے شرور ریٹ کے مطابق اور جانا پہ باڈیز کون کونسی ہیں کام کرتی ہیں شہری علاقوں میں میٹرپولیٹن کارپریشن مینسپل کارپریشن کمیٹیاں ہیں یہ بنی ہوئی ہیں اور دہاتی علاقوں میں جو زیلا کانسل کے انڈر یہ ہوتے ہیں زیلا کانسل اور پھر نیچے یونین کانسل کے انڈر دہاتی علاقے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آثارٹیز ہیں دو ہیلتھ آثارٹیز اور ایڈوکیشن آثارٹی یہ دونوں علاقوں میں برابر کام کرتے ہیں یہ بھی لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں جو ان کے ان سے علیدہ ہوتے ہیں تو یہ تھا آئی غوپ تھو کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں کافی کچھ پتہ بھی چلا ہوگا آپ لوگوں نے شیڈول ریٹ جو ہے وہ ڈی سی ریٹ جیسے کرتے ہیں وہ ایکسل شیٹ لوکل گورنمنٹ جاری کرتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک آپ کے پاس رورل ایریے کی ہوگی شیڈول ریٹ ہوگا ایک آپ کے پاس اربن ایریہ کا ہوگا اربن ایریہ سے مراد ریٹنگ ایریہ اور رورل سے مراد نون ریٹنگ ایریہ ان دونوں کا ہمارے کام کے ساتھ پٹوار میں محکمہ مال میں کام کے ساتھ ہمارا کافی زیادہ تعلق بھی رہے گا اور اس کو ہم لوگ بار بار یوز بھی کرتے ہیں جب ہم لوگ انتقال درج کرتے ہیں اور فیسے بناتے ہیں بہت شکریہ ہم لوگ بھی